اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل امید ہے آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو ٹراؤزر میں الاسٹک لگانے کا طریقہ بتانے والی ہوں اس کے لئے میں نے ٹراؤزر کو سٹیچ کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے اوپر والا جو نفے کا حصہ ہے اس کو ہاف انچ اندر کی طرف ٹرن کر دیا ہے یہ پریس لگا کر میں نے اس کو بٹھا لیا ہے الاسٹک کو میں نے درمیان میں سلائی لگا کر گول کر لیا ہے اور اس طرح سے اس کو میں نفے والے پارٹ کے اندر رکھوں گی اور یہاں سے سٹیچ کرنا شروع کر دوں گی نفے والا جو فیبرک ہے آپ نے اس کو اندر کی طرف ٹرن کرتے جانا ہے اور اس طرح سٹیچ کرتے جانا ہے بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ الاسٹک جو ہے وہ ساتھ سلے گا نہیں الاسٹک اس کے اندر انسرٹ ہوتا جائے گا لیکن آپ نے اس کو الاسٹک کو اس کے ساتھ سٹیچ نہیں ہونے دینا اس طرح سلائی لگاتے وقت جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ الاسٹک جو ہے سارا بیچ میں انسرٹ ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے باہر کی طرف کھینچنا ہے فیبرک کو پیچھے سے پکڑتے ہوئے آپ الاسٹک کو پیچھے کی طرف کھینچ لیں گے اس طرح آپ کا الاسٹک پھر دوبارہ سے لمبا ہو جائے گا اور آپ مزید نفے کے اندر اس کو انسرٹ کر سکیں گے ٹراؤزر کی جو سلائیاں ہیں سائٹ کی سلائی اور کروچ کی سلائی ان کو آپ نے بیلنس رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے اس طرح آپ کا جو نفہ ہے وہ بلکل بھی نہیں گھومے گا اب آپ نے ان سلائیوں کے مطابق الاسٹک کو کھینچ کے بلکل ایکول کر لینا ہے اور اس طرح ایکول ہونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سینٹر میں رکھ کر ایک سلائی لگانی ہے ساتھ ساتھ آپ نے الاسٹک کو پیچھے کی طرف کھینچتے جانا ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو الاسٹک ہے بہت ہی نیٹلی فنشنگ کے ساتھ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹراؤزر کے اندر انسرٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے الاسٹک کتنا سفائی کے ساتھ ہم نے اس کے اندر انسرٹ کر دیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کارنٹی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا موسیقی